عاصم نیر صاحب خدارہ ایسا مضبوط آٹھ ڈالیں تاکہ ان کا نام اور نشان مٹ جائے آپ نے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے آپ نے مظلوم کو حق دینا ہے اور چوبیس کروڑ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے اب آٹھ ڈالیں انشاءاللہ یہ اللہ کی نصوت ہوگی اللہ کی فتح ہوگی اور یہ آپ کا پوری دنیا میں آپ کا یہ نام روشن ہوگا جب تاکہ پاکستان اپنے پاہ پہ کھڑا نہیں ہوگا ہم الیکشن کے حالت میں نہیں ہیں نہ آٹا ہے نہ چینی ہے نہ کھانی کی کوئی شاہ ہے اس فرزودہ نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ یہ فرزودہ نظام جو ہے یہ انگریز کا خدا سے ڈرو مت ڈرو کسی شخص سے مت ڈرو کسی بادشاہ سے کسی حقم سے میں ایک وائد شخص ہوں اللہ کا بندہ گونگار میں اللہ سے ڈرتا ہوں آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ مظلوم کو ساتھ کیوں نہیں دیا کیوں زالوں کو ساتھ دیا آج جن گھروں میں بچے زبا ہو رہے ہیں خدای قسم آپ ڈٹ کر نکلیں اس ظالم اس فرزودہ نظام کے خلاف آفیس منیر صاحب پر ساتھ دیں آرمی چیف نے چینی اور بجلی چوروں کے خلاف جو کاروائی کی اس حوالے سے آپ کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من راقم اللہ انہو العزیز الرحیم میں جناب آفیس آسم منیر صاحب پاکستان کا ہیرو پاکستان کی چوبیس کروڑ کی عوام کی دلوں کی درکن عوام کی طرف سے میں اپنی طرف سے میں اپنے ازاریوال قوم کی طرف سے میں اپنے ریٹائر ملازمین کی طرف سے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جورت والا ہمت والا دلیر اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے آپ آفیس صاحب آپ نے یہ ایک مضبوط ہٹ ڈالنا ہے جب آپ مضبوط ہٹ ڈالو گے تو یہ خوضا کی قسم یہ پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے رات کو میں نے ایک پارٹی کے سیاستدان کی باتیں سنی وہ کہہ رہا تھا کہ سیاستدانوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے قربانیاں دی قربانیاں کہاں قربانیاں دی آپ نے تو پاکستان کا بیڑا گھر کیا آپ نے تو پاکستان کا خزانہ لوٹا آپ نے تو پاکستان کے جتنے اداریں ان اداروں کو برباد کیا آپ نے ان اداروں کا ستھیہ ناز کیا جن ظالموں نے پاکستان کی قوم کا پیسہ لوٹا خون چوسہ آج وقت آ گیا ہے آج میں آپ صحیح میں اپیل کرتا ہوں آپ دعا کریں اپنے ایرو کے لیے اپنے جرنیل کے لیے اپنے پاک آرمی کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے وہ سرخرو ہوگی پاکستان سرخرو ہوگا پاکستان کی عوام سرخرو ہوگی ہماری بچوت ہوگی ہم مکروز سے بچیں گے ہم غلامی سے بچیں گے یہ وقت آ گیا انقلاب کا جب تاکہ پاکستان اپنے پاہ پہ کھڑا نہیں ہوگا ہم الیکشن کے حالت میں نہیں ہیں ہمارا اس وقت ہر پاکستان کا ہر شہر میں ہر زلے میں ہر جگہ میں ہر دیارت میں ہر شخص وہ آٹے کی فریاد کر رہا ہے چینی کی فریاد کر رہا ہے نہ آٹا ہے نہ چینی ہے نہ کھانی کی کوئی شاہ ہے میں عزیزم صاحب سے یہ اپیل کروں گا خدا کے لیے آپ آٹے کو فوراں سستہ کریں چینی کو سستہ کریں اور جو مافیا اس پاکستان کے اندر اس آزارے کے اندر پشاور کے اندر کراچی کے اندر سندھ کے اندر خدا رہا ایسا مضبوط آٹھ ڈالیں تاکہ ان کا نام اور نشان مٹ جائے تو میں یہ اپیل کرتا ہوں جناب آفیس آسیم نیر صاحب سے آپ نے امت نہیں آرنی آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور چوبیس کروڑ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے یہ اللہ نے موقع دیا آپ کو آپ آٹھ ڈالیں انشاءاللہ یہ اللہ کی نصد ہوگی یہ اللہ کی فتح ہوگی اور یہ آپ کا پوری دنیا میں آپ کا یہ نام روشن ہوگا اور ہر بچہ ہر جوان اور ہر میری عظیم ماں بین بیٹی یہ آپ کے لئے دعائی کرنی ہے یہ آپ نے یہ فتح لینی ہے آپ نے یہ مہنگائی کا توڑ توڑ کو ختم کرنا ہے دیشتگردی کا توڑ ختم کرنا ہے اور سوت کا جو نظام ہے سوت کے نظام کو ختم کرنا ہے آپ نے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے آپ نے مظلوم کو حق دینا ہے یہ ہماری اپیل ہے آپ سے ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر ہمارا خون کی ضرورت پڑی میری خون کی ضرورت پڑی میں اپنا خون دینے کے لئے تیار ہوں اپنے آرمی کے نجوانوں کے اور اپنے پاک پولیس کے لئے ہم ار وقت تیار ہیں اور اس وقت تک میں آواز میں پیشے نہیں اٹھوں گا اس مدان سے کہ جب تک مہنگائی کا جو لیول ہے بھی روزگاری یہ اس کا ختمہ نہیں ہوگا لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا وقت تک چین سے نہیں بیٹھو کیوں میرا ایمان ہے میری اللہ کے اوپر میرا اللہ میرا ساتھ دیتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے میری اللہ کے فرشنے میرے ساتھ ہیں میں اپنا موں جو ہے یہ بند نہیں کروں گا میں اپنی آواز کو نہیں بند کروں گا انشاءاللہ میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے کہ ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ اس فرضودہ نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ یہ فرضودہ نظام جو ہے یہ انگریز کا کلمے کی بنیاد رکھی لا الہ الا اللہ محمد رسول پاکستان کی اور قانون یعودیوں کا یہ نہیں چل سکتا ہم اس یعودی کے نظام کے خلاف اگر ہمارا خون بھی بیہ جائے ہم سولی پر چڑھ جائیں ہم اس انگریز کے قانون کو نہیں مانیں گے ہم سود کو نہیں مانیں گے ہم ظالم کو نہیں مانیں گے ہم مافیا کو نہیں مانیں گے آج دیکھو چارن طرف مافیا پھیلا ہوا ہے اس مافیا نے پاکستان کو تباک کیا اس مافیا نے اداروں کو تباک کیا تو یہ خمیازہ جو ہے یہ عوام بکت رہی ہے میں عوام سے یہ مطالبہ کرتا ہوں خدا کے واسطہ ہے نکھلو یار جوانو آپ نوجوانوں سے میری اپیل ہے نوجوانوں کے لئے ہم یہ آواز اٹھا رہے ہیں ان کے مستقبل کے لئے ہم آواز اٹھا رہے ہیں خدا سے ڈرو مت ڈرو کسی شخص سے مت ڈرو کسی بادشا سے کسی عقم سے میں ایک وائد شخص ہوں اللہ کا بندہ گونگار میں اللہ سے ڈرتا ہوں ان ظالموں کو میں بینقاب کروں گا میں مظلوموں کو ساتھ دوں گا چاہے آپ کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے میرا ساتھ میرا رب دے گا کیونکہ کل میں نے اللہ کے سامنے سرخنو ہونا ہے آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ مظلوموں پر ساتھ کیوں نہیں دیا کیوں ظالموں پر ساتھ دیا آج ان گھروں میں بچے زبا ہو رہے ہیں خدای قسم ان کے آپ مجرم ہو حکومت مجرم نہیں ہے آپ مجرم ہو آپ کی یہ خاموشی کی وجہ سے آپ گھروں میں جنازے نکل رہے ہیں آج ہر گھر سے والدین اپنی بچوں کو زبا کر رہا ہے یہ آپ کی بیسی اور غلامی کی وجہ سے آپ نے یہ اللہ کے ساتھ یاد کرنا ہوگا اللہ کے سامنے یہ معافی مانگنی ہوگی اے اللہ مجھے حمد دے بولنے کی ظالم کے خلاف آپ ڈٹ کر نکلیں اس ظالم اس فرزودہ نظام کے خلاف آپ نیر صاحب پر ساتھ دیں یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ کا بڑا کرم ہے تو اس میں آپ صحیح میں یہ گزارش کرتا ہوں میری یہ روزانہ میڈیا کے ساتھ میں یہ آواز اٹھاتا ہوں خدا کے لئے اللہ اللہ کی رضا کی خاطر آپ نکلیں آپ میرا ساتھ دیں اپنا میرے ساتھ نہ دیں اپنے بچوں کا ساتھ دیں جن کے گھر ویران ہوئے آج دیکھو جاں دیکھو وہاں آج جو میرا مزدور ایک ایک مہینہ بھی زین وہ بوکھا ہے اس کا آواز کون اٹھائے گا اس کے آواز آپ اٹھائیں گے میڈیا اٹھائے گی میں اٹھاؤں گا آج یہ دن دناتا ہے یہ پھرتے ہیں یہ بافیا ان کا خاتمہ کون کرے گا ان کا خاتمہ آپ کریں گے آپ نکلیں گے آپ کی مدد اللہ کرے گا آپ کی افاظت اللہ کرے گا آپ اللہ کی مغلوق کا خوف دل سے نکالیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا سمندر میں مارا رستے بنا کر دیئے کہ موسیٰ نکل جائے رستے سے اور فیرون کو اللہ تعالیٰ نے اس سمندر میں اس دریاء میں غر کر کے دکھایا پوری دنیا کو ہم تو مسلمان ہیں ہمارا تم ایمان مضبوط ہونا چاہیے پاکستان زندہ بار پاک فوج پائندہ بار میڈیا زندہ بار